کچھ مقابلے ایسے ہوتے ہیں جو کھیلنے کے لیے کھیلے جاتے ہیں کچھ مقابلے ایسے ہوتے ہیں جو کسی لکش کو بھیدنے کے لیے کھیلے آتے ہیں کچھ مقابلے جیتنے کے لیے کھیلے جاتے ہیں لیکن کچھ مقابلے ہوتے ہیں جو پرتشتھا واپس پانے کے لیے کھیلے جاتے ہیں راجستان روائلز اور پنجاب کے بیش میں جو مقابلہ ہے وہ پرتشتھا کو واپس پانے کا ہے وہ پرتشتھا جو راجستان روائلز کی ٹیم نے جھے پور میں وراغ اولی کی ٹیم کے سامنے گوا دی تھی all out ہو کر جس طرح سے وہ باہر ہوئے سنجو سامسن کا وہ بیان کسی کو بھولا نہیں جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے تو پتا ہی نہیں چلا یہ ہوا کیوں کیسے ہوا کیوں ہو گیا ہم تو اچھا کھیل رہے تھے ٹاپ پر بھی چل رہے تھے شروعات میں آٹھ میچس میں ہم نے پانچ میچس جیت لیے تھے لیکن اس کے بعد کہانی اُلٹی ہو گئی اور ایسی کہانی پنجاب کی بھی ہے ایک میچ میں وہ چل جاتے ہیں چاند تک دوسرے میچ میں آ جاتے ہیں زمین میں پاتال تک لیکن ان کے میچ کو لے کر excitement دو وجہ سے ہے ایک excitement ہوگی آپ کو پرتشتھا واپس پانے کی کہ کون سی ٹیم ہے جو ٹاپ فائٹ میں ختم کر سکتی ہے اور دوسرا ہوگا اس امید کو لے کر جس میں راجستان روائلز خاص طور پر یہ پراتنا یہ دعا کر رہی ہوگی کہ اگر ویراد کولی کی آر سی بھی گجرات سے ہار جاتی ہے اور روہٹ شرما کی ممبئی ہیدراباس سے ہار جاتی ہے تو پھر نیٹ رنویٹ بہتر ہونے پر کیا راجستان روائلز خاص طور پر تو اسی لئے ہمیں لگا کیوں نہ بات کر لیتے ہیں جن دونوں میچ کو لے کرے کہ analysis کر لیتے ہیں آج تک جتنے مقابلے کھیلے گئے ہیں راجستان اور پنجاب کے بیش میں ان کی سنکھیا ہے پچیس پچیس میں سے گیارہ مقابلے ایسے ہیں جو پنجاب نے جیتے ہیں چودہ مقابلے ایسے ہیں جو راجستان نے جیتے ہیں یعنی راجستان کا پلڑا جو ہے وہ تھوڑا بھاری ہے ویسے سائی پیل میں بھی راجستان کا پلڑا جو ہے وہ تھوڑا بھاری رہا ہے کیونکہ نیٹ ٹرنڈٹ کے معاملے میں وہ پنجاب سے کافی زیادہ بہتر ہے ویسے راجستان کی ٹیم کالیفائی کر جاتی ہے اگر حیدر آباد کے خلاف وہ نو بال جو تھی وہ سندیب شرما نہیں فکتے آخری بال پر وکٹ گر گیا آپ کو ایک نو بال کتنی بھاری پڑتی ہے آپ کو اس کا اندازہ تب لگتا ہے جو چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں راجستان روائلز ٹاپ فور کی پرول دعویدار تھی آج کہیں نظر نہیں آ رہی ہے لیکن آج اس پرتشتہ کے مقابلے میں وہ امید کریں گے کہ جب جوس بٹلر شمران ہیٹمائر جو روٹ اور ٹرنڈ بول جیسے اور ان کی جو ویدیشی کھلاڑی ہیں وہ اتریں گے یا پھر ہولڈر کو لائے جائے گا تو وہ کھوئی ہوئی پرتشتہ ایک زد سے واپس پائیں گے یا ششوی جیسوال کوشش کریں گے کہ شاید ٹیم انڈیا کے دروازے جو ہیں اسے توڑنے میں تھوڑی اور مدد مل جائے اور یہ درشاہ جائے کہ ایک ہار کے بعد بھی ہم ٹوٹے نہیں ہیں بکھرے نہیں ہیں واپسی کریں گے ادھر پنجاب میں شکھر دون کو گولڈن ڈک اپنا بھولانا ہوگا ربادہ کو اپنی پرتشتہ کے ساتھ کھیل میدان میں اترنا پڑے گا اور یہ دکھانا پڑے گا کہ وہ کیوں وہ گینباز ہیں جس نے ایک زمانے میں تیس ویکٹ نکال کر پرپل کیاپ لے لیا تھا اور ابھی بھی وہ ربادہ چھار پشکی بات کر لیتے ہیں دھرمشالہ کی پیٹ جو ہے وہاں پر تیز گینبازوں کو کافی سوئنگ ملتی ہے ایسے میں پنجاب میں ارشدیپ اور ربادہ ایکسائٹیڈ ہوں گے ادھر ٹرن بولٹ اور کلدی تمام جو گینباز ہیں وہ بھی ایکسائٹیڈ ہوں گے سندیب شرما کے ساتھ لیکن پچھلے میچ میں ڈلی اور پنجاب میں جس طرح سے بلے بازی ہوئی تھی دو سو پلس کا سکور گیا تھا یششوی جیسوال زبردست فارم میں ہیں اس وقت آئی پیل میں نمبر تین پر ہیں ٹاپ سکورر میں شبنگل سے صرف ایک رن پیچھے ہیں اور ٹیم انڈیا کے دروازوں پر آلموست دستک دے چکے ہیں جواز بٹلر کہنے کی ضرورت نہیں ہے وڈکپ ویننگ کیاپٹن ہے بہت بڑے کھلاڑی ہیں شاندار پلیئر ہیں دو وہ ہو جاتے ہیں تین نمبر پر سنجو سیمسن بھی چاہیں گے کہ ٹیم انڈیا کے دروازے ان کے لئے بھی کھولے رہیں اگر کرنا ہے تو پرتشتہ کے ساتھ ساتھ ویکتیت پرفارمنس سے فوکس کرنا پڑے گا پڑکل کی بھی کوشش یہی ہوگی کہ عزت مان پرتشتہ جو ہے اسے بچایا جائے واپس لائے جائے جو روٹ اگر اگلے سال آئی پیل میں کھیلنا چاہتے ہیں تو انہیں بھی اپنا امپاکٹ جو ہے وہ چھوڑنا پڑے گا بلے سے خاص طور پر پچھلے میٹ میں صرف ایک شوٹ تھا پیچھے گھوم کی جو مارا تھا وہ یاد تھا باقی انہوں نے کچھ ایسا کیا نہیں اور یہی کام جو ہے وہ چہل جو ہائیس وکیٹ ٹیکر ہے میں سے ایک ہے اشون سبھی گینبازوں کو کرنا پڑے گا کل ملا کر یہ میٹ جو ہے یہ راجستان روائل کے لیے سب سے زیادہ پرتشتہ اور قسمت کا ہے قسمت اگر رسی بی ممبئی ہارتی ہے تو پلی آف میں جانے کی پرتشتہ اور اتنی پرتشتہ پنجاب کی بھی داؤں پر لگی ہے پنجاب کی پرتشتہ اس لئے داؤں پر لگی ہے کیونکہ شکھر دوان نے پچھلی بار آخری اوبر ہرپید برار سے کروا کر پیروں پر کلہاری مار لی تھی وہ میچ میں ہار جیت کی بڑی وجہ بن گئے تھے تو وہ نہیں جائیں کہ اس بار ریپیٹ ہو کپتانی کے طور پر اور ایک پلیئر کے طور پر بھی کیونکہ شکھر دوان کے مند میں بھی کہیں نہ کہیں ہوگا کہ ونڈے انٹرناشنل میں انہیں موقع ملے لیفٹ رائٹ کومبینیشن جو ہے وہ ہو نئے نئے لڑکے جو ہیں یششی جیسوال جیسے انہیں چیلنج کر رہے ہیں ٹیم انڈیا میں پوزیشن کے لیے تو وہ بھی چاہیں کیار ہماری جگہ وہ بھی بنی رہے اور معاملہ بنا رہے پرپ سمرن ٹیم انڈیا کے دروازے کھٹا رہے ہیں وہ بھی چاہیں کیارہ ایک شاہ تک مارا تھا کچھ اور اچھا ہو تاکہ ٹیم انڈیا میں میرے بارے میں کنسیڈر ہو تو یہ میچ ان کے لیے حاصل سے بھی خاص ہے جیتے شرما بہت میچس میں چاہ چل رہی تھی اوپر موقع نہیں ملا لیکن جب سے مل رہا ہے وہ کچھ خاص نہیں کر پا رہے ہیں ہرپریت برار اکشی گنبازی کے ایک اوور پیڑ گئے تھے ربارڈا کی پرتشتھا جو ہے داؤں پر لگی ہے عرشدیب سنگھ نے اس آئی پیل میں بہت زیادہ رن دیئے ہیں تو ان کی پرتشتھا جو ہے وہ بھی داؤں پر ہے شاروخ خان از ای فینشر ان این این آؤٹ ان کی پرتشتھا بھی داؤں پر ہے کل ملا کر اس پورے میچ میں چاہے وہ لیام لیونگسٹن جو پچھلے میچ کے ہیرو تھے کئی سارے بات جیواندان پانے کے بعد ان سب کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ایک ٹیم کے طور پر یہ بکھرے نہیں ہیں اور ہار جیت یہ سیزن میں تو بہت مشکل ہے کہ آگے جائیں لیکن جہاں بھی ٹونامنٹ ختم ہو ایک ہائی نوٹ پر ختم ہو تاکہ اگلے سیزن کو لے کر جو امید ہے فینس کی وہ برقرار رہے وہ جیویت رہے اور یہ اچھا کر سکے ادھر آپ کو پلی آف کا سین سمجھا جاتے ہیں اگر آپ کی لخنو کے کیار کو ہرا دیتی ہے تو وہ بھی کو ہرا دیتی ہے یہ تینوں ٹیم میں کو ہرا کر جائیں گے لیکن اس کے بعد کہانی شروع ہوتی ہے اف اور بٹ کی اب اف اور بٹ کی کہانی میں پہلی کہانی جو ہے وہ ممبئی کی اگر ممبئی بہت بڑے انتر سے ہیدراباد کو ہرا دیتی ہے تو وہ کالیفائی کر سکتی ہے اگر آر سی بی جیت بھی جائے لیکن وہ اتنا بڑا انتر کیا ہوگا کہ آر سی بی کے نیٹ او نیٹ کو پیچھا کر دے دوسرا ممبئی جیت جائے آر سی بی ہار جائے تو ممبئی اپنے آپ کالیفائی کر جائے گی تیسرا ممبئی بھی ہار جائے آر سی بی بھی ہار جائے تو راجستان روائلز اگر بمپر جیت درش کرتی ہے تو پھر اس کے بھی چانسس ہیں کہ وہ کالیفائی کر جائے لیکن اساری کہانی ایف بٹ کو لے کر ہے فیلال آر سی بی ایک زبردست ٹیم نظر آ رہی اور آر سی بی اگر اپنا میج جاتی ہے تو پھر اسے ضرورت نہیں پڑے گی کسی اور کے اور ممبئی کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ اسارش کو صرف ہرانا نہیں ہے بلکہ بہت بڑا انتر کرنا ویسا ہی انتر جیسا راجستان روائلز اور آر سی بی میں ہوا تھا تو کیا وہ ہو پائے گا دیکھتے ہیں